موسیقی اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر قرش کے مالک نے جب پوچھا کہ مابو کوئی بات کارک حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی یا اللہ گناہ گار ہیں یہ بھول جائیں گے غلطیاں کر بیٹھیں گے میربانی فرما تو مابو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا مابو اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے نراز نہیں کریں گے تجھے اتنا دیں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے گا اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیب کہاں یاد رہتے ہیں بچوں کا خیال ہوتا ہے بچوں سے پیار ہوتا ہے اور بان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت میں مزور نے فرمایا بارتیس تشریف لائے تو فرمایا بلال پہلا جملہ بلال مزور حکم ہو فرمایا کیا عمل کرتے ہو یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میں نے میراج کی راہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنیئے یا رسول اللہ وہاں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہاں یاد رہتا ہے فرمایا میں نے سنے ہے کیا کرتے ہو عرض کی حضور کچھ بھی نہیں میں کہاں اور جنت میں حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تھے میرا رنگ بھی نہیں میں تو یار منان کا ٹانگ بھی نہیں مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں مجھے تو خبر ہے حضور میں نے اور میں اور عمل بلال اور جنت میں آواز محبوب نے فرمایا میں نے سنیا بتا حضور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ آتا جب بھی موضوع کرو دو رکھتے پڑھ لیا کرو حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی فرمایا بھاس پھر اسی وجہ یارو سمجھو اور گھوھر کرو میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاجی کا کمال کر دی فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے حضور کا میراج پہ جانا بول کے بتائیے بلغل غلابِ بڑا ہی کمال ہے بلغل غلابِ کمال ہے یہ بڑا ہی کمال ہے فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے اس سے بڑا کمال ہے یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا اونچہ سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں واپس آنا وہاں وہ دو عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہی رہتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یا اللہ میں نے جانا ہے حضور اگر دیکھیں نا حضرت عدریس علیہ السلام گئے تھے دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے مجھے جنت ہی نہیں دکھائی کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں فرشتہ لے گئے حضرت عدریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس جنگئے کہنے لگے نہیں جانا کہا بنجا فرمائے رب فرماتا ہے یہاں آئے گا ہن فیہا خالدو اسی میں رہے گا تو یہی رہنا ہے تو کہا یا اللہ یہ تیرا بنتا تو آکے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا تو رب قریب نے فرمائے یہ آیا بھی میری توفیق سے اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق اسی رہنے دو تو بھئی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا جنت بنانے والا رب دیکھا لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا میں نہ گیا تو ابو بکر آت کو کیسے سوئے گا میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے فاطمہ وقت کیسے گزارے گی کیسے حسن اور حسین رہیں گے میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گمبد خضرہ پر دوکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا انہیں تسلی کون دے گا کون گمبد کو دے کے اپنی جہاں کے ٹھنڈی کرے گا میں نے لوٹنا ہے وہ دو عالم کی رحمت تھے وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال کشفت دجاب جمال اس سنت جمیع و خسال ہی کیونکہ سلو علیہ سلو علیہ